اسلام علیکم رحمت اللہ سوال دیئے گا اگر کوئی رجوع میں گواہ نہیں رکھتا تو کیا گواہ رجوع ہو جائے گا دیکھیں رجوع ہو سکتا ہے بہتر یہی ہے اور اختلاف سے بچنے کے لئے یہی ہے کہ آپ رجوع میں گواہ رکھیں جب آپ بیوی کو رجوع کر رہے ہیں تو گواہ رکھیں اگر شوہر انتقال کر جائے تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا اگر رجوع نہیں رکھے رجوع کے وقت گواہ نہیں رکھیں لوگ تو یہی سمجھیں گے اس کی بیوی نہیں ہے اب تو ٹھیک نا اس کو تو طلاق دے دی ہے ویسے رجوعی طلاق میں وراثت ملتی ہے لیکن ہوتا ہے نا کافی ٹائم گزر چکا ہے اور اس نے رجوع کر لیا تھا عدد کے اندر اندر اب کافی ٹائم گزر چکا ہے تین چار پانچ چھے ماہ اب وہ کہے میں اس کی بیوی ہوں لوگ تو یہ سمجھیں گے اس نے رجوع کیے نہیں آپ کے ساتھ جس لئے گواہ رکھ لینے چاہیے اسی طرح بیوی کب انتقال ہو سکتا ہے شہر کہہ سکتا ہے میں اس کا خامد مجھے بھی آدھا حصہ چاہیے گلاد نہ ہو کہ میں نے تو رجوع کر لیا تھا تو پھر یہ اختلاف بن سکتے ہیں اس لئے رجوع عدد کے اندر اندر ہوتا ہے جب بیوی کو انسان واپس لے سکتا ہے اگر ایک ہی ہیں دو طلاقیں دی ہیں اللہ کے لئے ہم رہنمے تو تیسری اگر دے دی ہو تو پھر نہیں ہوتا رجعی طلاق والا مسئلہ تو برحل یہ ہی اس میں مسئلہ ہے کہ وہ رجوع کے وقت دو گواہ ہونے چاہیے طلاق کے وقت بھی دو گواہ ہونے چاہیے اس لئے نقاہ کے وقت دو گواہ ہیں ہاں بول اختلافی مسئلہ ہے یہ اس سے طلاق واقعہ ہو جائے گی اگر کوئی نہیں رکھتا یہاں رجوع ہو جائے گا لیکن بہتر تو سب ہی مانتے ہیں اسلام علیکم